بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم جو question کر رہے ہیں وہ ہے how important is media in our lives میڈیا ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے جب ہم میڈیا کا نام لیتے ہیں تو اس میں print media جس میں newspaper اور magazine آتے ہیں audio media, radio اور audio video media television اور internet آتے ہیں تو اگر ہم اپنے اردگیر دیکھیں تو میڈیا is everywhere میڈیا is the integral part of modern society modern معاشر میں لازمی جزو ہے میڈیا میڈیا, whoever controls the media controls the mind جو بھی میڈیا کو control کرتا ہے وہ اس کے لوگوں کے دماغ کو mind کو control کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہمارے دیکھنے رہنے سینے کے طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں جو پہلے تھے mass media plays a very important role in our everyday life ہماری روز مرہ کی زندگی میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے bring the newest information from the whole world پوری دنیا سے تازہ اور نئی معلومات فراہم کرتا ہے ہر وقت دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا چلتا ہے میڈیا are source of entertainment and relaxation اگر ہم تفریح حاصل کرنا چاہیں یا relax ہونا چاہیں آرام حاصل کرنا چاہیں تو ہم میڈیا کے تھرور کرتے ہیں گھر بیٹھے دنیا کی سیر کرتے ہیں our source of knowledge and education میڈیا علم اور تعلیم کا ذریعہ ہے آپ گوگل سرچ کریں آپ کو کوئی ڈکسنری سے مشکل دیکھنا ہے یا آپ کو کوئی کام سیکھنا ہے یوٹیوب پہ جائیں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے میڈیا are means of promotion advertisement اشتہارات کے ذریعے مشہوری کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس کے ایڈ جس چیز کے زیادہ آتے ہیں لوگ وہی چیز مارکٹ میں جا کر کریتے ہیں پھر influence the way people look at the world لوگوں کے نکتہ نظر کو میڈیا تبدیل کرتا ہے ہم کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں بہت کچھ جو ہمارے دماغ میں ڈالا جاتا ہے ہمیں وہی چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں what can media change our knowledge ہمارا علم ہمارا behavior ہمارا طریقہ اکار ہمارا رویہ ہمارا emotions ہمارے جذبات اور ہمارے political views ہمارے سیاسی نظریات آپ جیسے دیکھیں انٹرنیٹ کے آنے سے دنیا تبدیل ہو گئی ہے جیسے weather servers آپ کو پتا ہے کل کی forecast آپ نے دیکھنی ہے آپ جیسے انٹرنیٹ نکالتے ہیں اور اس میں آپ کو forecast پتا چل جاتی ہے bank and insurance servers آپ نے banking کا کام کرنا ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے through کر سکتے ہیں agro universities and research institute آپ نے دیکھنا ہے admission کا شروع ہو رہے ہیں online آپ form fill کرتے ہیں آپ university کو access کر سکتے ہیں commodity exchange اجناس کا توادل ہے ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جس پہ آپ اپنی بیچنے کی چیزیں پوسٹ کریں اور اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے خریدیں trust and not for profit organization جو trust ہیں جو charity organization ہے ان کو آپ نے donate کرنا ہے تو آپ انٹرنیٹ کے through کر سکتے ہیں حتیٰ کہ farmers جو ہیں کونسی چیز جو ہے کونسی جنس کس وقت پہ جو ہے وہ بوئی جاتی ہے پانی کتنا لگایا جاتا ہے سب کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ information مہیا ہوتی ہے سپر مارکٹ جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ کے لیے دروازے کھول دیئے ہیں آپ گھر بیٹے انٹرنیٹ کے through شاپنگ کر سکتے ہیں village knowledge center knowledge center بنے ہوئے ہیں آپ نے جو کچھ سیکھنا ہے آپ وہاں پہ جائیں آپ گھر بیٹے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح government services ہیں جیسے نادرہ کا آپ نادرہ ہے نیب ہے آپ نے اپنا ID card بنانا ہے آپ نے اپنے tax return جمع کرانے ہیں آپ انٹرنیٹ کے through کر سکتے ہیں اسی طرح you can watch and listen anywhere by carrying in your pocket the cell phone smart phone جو ہے وہ آپ کوئی چیز کسی وقت کہاں پہ بھی دیکھیں اپنی pocket سے نکالیں انٹرنیٹ سے connect ہوں اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے تو پیارے بچوں صرف ایک خیال کہ اللہ is watching you anytime anywhere ہم جہاں کئی بھی ہیں جیسے بھی ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر جگہ دیکھ رہا ہے یہ اگر ہمارے اندر ایک احساس ہو اور یہ filter ہو تو پھر ہی ہم میڈیا کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن جیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ all shameful deeds are forbidden جتنے بھی شرمناک کام ہیں وہ جو ہے وہ منع ہیں چاہے وہ آڈیو ہوں ویڈیو ہوں تو جب ہمارے اندر یہ احساس پختہ ہوگا کہ ہم اللہ سے جڑے ہیں اور اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت اگر ہم قرآن مجید روز پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے سمارٹ فون آپ کو ہر لما فلم میوزک اور نتنے اجادات کے بارے میں معلومات فرام کرتا اور باخبر رکھتا ہے میڈیا ہر ایک کو آواز اور جگہ دیتا ہے جو لینا چاہے یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ بہت کچھ اپنی تھوٹس اور خیالات کو شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے خیالات کا تصویروں اور ویڈیوز کا تبادلہ دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تو موبائل فون کے سریعے پھر جو ہے آپ کوکری ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ اینیتنگ آپ کو چیز آنیوٹیو یوٹیو پہ ہر چیز اویلیبل ہے اگر آپ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور کام سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں تو یہ بہت سارے فائدے ہیں but there are some negative bad things are negative oriented من کی سوچ پہ لانا مسالہ نیوز بورنگ ڈسکارجنگ اور کرائیم انکارجنگ جرائیم پہ ابھارنا our responsibility ہماری زمانداری کیا ہے we should seriously think about the revolutionary changes in the media and work for the improvement and better future of this sector ہمیں اس سنجید کی سے سوچنا چاہیے ہم میڈیا کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like